دیگر جماعیتوں کی طرح پی ٹی آئی نے بھی اپنی الیکشن مہم کا آگاز شروع کر دیا ہے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی نے نون لی کو بڑا جھٹکہ دیا ہے این اے ایک سو چوبیس کے حلقہ کے تیس سال سے پرانے کارکن اور رہنما عمران خان کی پارٹی میں شامل ہو گئے جس پر پی ٹی آئی کے رہنما یاسمن راشید اور میاں محمود الرشید نے انہیں خوش آمدید کیا میڈیا سے گفتگو میں یاسمن راشید نے کہا کہ عمران خان سچے لیڈر ہیں اور پاکستان کو صرف وہی ترقی کی راپر گامزن کر سکتے ہیں کارکنوں سے کتاب میں محمود الرشید نے کہا کہ نون لی کی کرپشن اور عدلیہ مخالف بیان بازی کی وجہ سے لوگ نون لی کو چھوڑ رہے ہیں جو اقتدار جانے کا دکھ تھا اس میں ہمارے پاکستان کو بھی دعو پر لگا دیا بمبے ہنگوں کے حوالے سے وہ زبان استعمال کی جو مودی اور انڈیا استعمال کر رہا تھا وہی بات میاں نواز شریف کہہ رہے تھے جسے پاکستانیوں نے سخت ناپسند کیا رزسٹ کیا اور سو سو سال قرآن مسلم لی کی خاندانی وہ بھی پارٹی کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہم پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے کارکنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں 25 نیوز لاہور